میرا نام ہے پردیب کمار اور ہم آپ کے سامنے لے کر رہا ہوں ایک اور نئے ویڈیو تو دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو آئی ٹل کا آئی ٹی اکیس سٹھ سٹھ موڈل ہے اس میں چارجنگ پن کیسی چینج کرتے ہیں تو سب سے پہلے دوستو آپ کو میں نے اس کو عمل کر لیا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو کرنا گیا ہے جو چارجنگ جیک لگانے سے پہلے آپ کو کیا ہوتا ہے جو یہ جو کی پیڈ والی یہ کی پیڈ ہوتا ہے اس کو اچھے سے ریموو کر لینا آپ کو تاکہ کوئی دکت نہ آئے کیونکہ اگر آپ چارجنگ پن ہوت اس پہ لگے ہوتے ارگن والی جو لگتی ہے اس پہ تو اس کو خراب کر دے گی اور پھر آپ کو نیا لگانا پڑے گا ایسے کر کے آپ کو اس کو اتارنا ہے اچھے سے اتارنے کے بعد میں آپ کو کرنا چاہے دوستو جو جو یہ میں نے چارجنگ پن ہے اس پہ پہلے سے سولڈرنگ کر رکھی ہے تاکہ ٹائم نہ بیسٹ کرتے ہوئے کی کیسے کیا کرنا آپ کو بتاؤں گا آپ کو تو آپ کو کرنا ہے دوستو اس پہ تھوڑا سا پیسٹ لگانے کے بعد میں اس پہ ری سولڈ کرنے کے بعد میں آپ کو کرنا کیا ہے جو اس کو لگا لینا آپ کو نیچے کی طرف دیکھنا دوستو اس کو کرنے کے بعد میں آپ کو ایسے کوئی بھی بھاری سی بستو رکھ لینا ہے پھر آپ کو جو پیسٹ ہوتی ہے وہ پیسٹ اس کو چارجنگ پن پر لگا لینا ہے تاکہ اتارنے میں آسانی رہے اور اس کے بعد میں آپ کو دوستو جو ہیٹ ہوتی ہے ہیٹ آپ کو ساڑھے تین سو سے ساڑھے چار سو رکھنی ہے اور جو ایر ہے ایر آپ کو اس کو دو دو یا تین سکتے ہو آپ تو آپ دیکھنا دوستو کتنی آسانی سے اتر جائے گا چارجنگ پن اور ہمیشہ نیچے سے ہی لگائیں جو ہیٹ ہوتی ہے وہ نیچے سے لگائیں اوپر سے نہ لگائیں کیونکہ اوپر کی طرف میں بیٹری کنیکٹر ہوتا ہے وہ جلنے کا خطرہ رہتا ہے آپ کو تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو ہیلانا ہے دوستو جو ہماری جو ہوت ایر گن ہے اس کو ہیلانا ہے تاکہ چاروں طرف میں آسانی سے اتر جائے اگر ایک طرف رکھو گے تو آپ دوستو جو اپنی جو پلیٹ ہوتی ہو خراب ہونے کا ڈر رہتا ہے دوستو تو اچھے سے کام کریں دوستو پہلے مجھے بھی نہیں آتا تھا پھر میں نے جیسے جیسے ایکسپیرینس میرا بڑھتا گیا ویسے ویسے ہوتا گیا تو آپ کو کرنا ہے دوستو یہی کرنا ہے بس آرام سے کیسے کیسے انجھ گرتے اور میں اس میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ کی پوزیٹیو لائن بھی کٹ جاتی ہے تو آپ کو کہاں سے جمپر مارنا ہے اور سبھی موبائلوں میں ایک ہی طرح ہوتا ہے دوستو کوئی نئی بات نہیں ہوتی ہے تو ویڈیو کے ساتھ بنے رہے دوستو زیادہ ہیٹ مد دینا دوستو ساڑھے تین سو یا چیار سو لاشٹ بس تاکہ جل آرام سے اتر جائے کوئی نقصان نہ ہو یہ دیکھو دوستو آرام سے اتر گیا میرا جیک جو ہوتا ہے وہ آنی سے اتر گیا دیکھو دوستو ایک دم کلین ہے پرینٹ آپ کو کرنا کیا دوستو جیسے مان لو دوستو آپ کا جو یہ پوزیٹیو ہے یہ جو پوزیٹیو لائن ہے مچھے سے دکھا رہیتا ہوں دوستو جیسے مان لو دوستو یہ جو پوزیٹیو ہے آپ کا یہ پرینٹ کر جاتا ہے اگر یہ کر جاتا ہے اس کے بعد میں آپ کو کہاں پہ جمپر مارنا دوستو اس کے بعد میں آپ کو جو یہ ایک یہ دیکھ رہا ہے یہ جو کپیسٹر ہے یہ پوزیٹیو لائن کا کپیسٹر ہے دوستو تو یہ یہاں سے آپ جمپر مار سکتے ہیں ڈائریکٹ کنیکٹر کے پاس میں اگر یہ بھی خراب ہو جاتا ہے تو دوستو ہر اس میں کیا بولتے ہیں جو یہ جو ریکٹ جو یہ ڈائیوڈ ہے یہ جو ڈائیوڈ دیکھ رہا ہے دوستو آپ کو ڈائیوڈ ہے ڈائریکٹ یہ جہاں سے ڈائیوڈ نکلتی ہے یہ بیٹری کے پوزیٹیو کی بیٹری کے پوزیٹیو جو چارجنگ کے پوزیٹیو ہوتی ہے وہ یہی سے نکلتی ہے یہ یہ پھر یہاں سے آپ ایک جمپر لگا کے یہاں پر ڈائریکٹ بیٹری کے جو یہ چارجنگ کے کنیکٹر ہے یہاں پر لگا سکتے ہو آپ کا ہینڈڈ پرسنٹ سولیشن ہو جائے گا دوستو یہ میرا ماننا ہے اوکے دوستو اب میں بتاتا ہوں آپ کو لگا کے کیسے کیا کرنا ہے دوستو ہم دیکھتے ہیں دوستو ہمارا چارجنگ کنیکٹر ہاں پر چارجنگ کنیکٹر لگاتے ہیں دوستو اب آپ کو کرنا ہے دوستو اس پر تھوڑی سی اور ہم لگائیں گے پیس لگائیں گے تاکہ اچھے سے لگ جائے ہمارا کوئی دلکت نہ ہو تو آپ پر ٹویزر کی مدد سے آپ کو کیا کرنا دوستو ایسے ہی جیسے ہم نے نکالا تھا ویسے اس کو لگا دیں گے دیکھتے ہیں دوستو آسانے سے دوستو میرے یہ میرا چینل ہے تو اسے سپورٹ کیجئے زیادہ زیادہ میں آپ کے لیے نئے نئے ویڈیو بناتا رہنگا دوستو دوستو کوئی بھی پرینٹ میس نہیں ہوگا دوستو اگر آپ آسانی سے کام کروگے دیکھنا دوستو اس کو تھنڈا ہونے کے لئے چھوٹ دیتے ہیں دوستو کوئی بھی دیکھ کر آتی ہے تو مجھے کمنٹ بک سے بڑا سکتے ہیں میں بھی جتنی زیادہ ہو سکتا ہیل کرنے کوشش کروں گا کبھی میں بھی اس فیلڈ میں نہیں ہوں کیا پتا مجھے آپ سے ہیلپ مل جائے اور آپ کو مجھ سے ہیلپ مل جائے دوستو دیکھتے ہیں چارجنگ پن ہماری لگی ہے یا نہیں لگی چارجنگ پن لگ چکی ہے دوستو اب ہم بیٹری کی سازتہ سے اس کو چیک کریں گے یہ دیکھنا دوستو ہون ہو گیا ہمارا سیٹ اوکے دوستو تھینکیو دنے بات لائک شیئر کمنٹ کرنا مت بھولنا دوستو